بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسین ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سب سے پہلے جنب آپ تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو ٹیم پاکستان کی ایک اور فتح سال دوہزار اکیس میں پاکستان ٹیم کی انیس ٹی ٹوینٹی فتوحات ہو چکی ہیں جو کہ ایک کلنڈر ایئر میں کسی بھی ٹیم کی فتوحات کا ایک نیا ریکارڈ ہے تینک یو وری مچ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کی چاہت محبت حلوس کا بہت شکریہ اور دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ جنب توقعات کے ان مطابق ٹیم پاکستان کی کامیابی پر اپنے اختتام کو ضرور پہنچا لیکن نیل بائٹنگ فینش اگر میں کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ نو رنز سے ٹیم پاکستان جس نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون ہنڈرڈ ان سیونٹی ٹو رنز کیے تھے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ایک سو تریسٹھ رنز تک رسائی حاصل کی اور وہ یہ میچ نو رنز سے ہار گئے اور سیریز میں اب ان کو دو صفر کے خسارے کا سامنا ہے مطلب یہ کہ پاکستان کو سیریز میں دو صفر کی فیصلہ کن بڑتری حاصل ہے اور ایک دن کے آرام کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی مائچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ جناب جمعیرات کی شب منعکد ہوگا بیک ٹو بیک دو ٹی ٹوئنٹی مائچ کھیلے گئے اور پہلے ٹی ٹوئنٹی مائچ میں پاکستان نے رزوان اور حیدر علی کی شاندار نف سینچو کے ساتھ دو سو کہنسہ سکور بورٹ پر سجائے تھا لیکن دوسرے ٹی ٹوئنٹی مائچ میں ایک بار پھر بابر آزم بڑی انکھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور سات رنز بنانے کے بعد غلط فہمی کے نتیجے میں وہ رن آؤٹ ہوئے اور رزوان نے البتہ 38 رنز کی تیس گیندوں پر ایک اچھی انکھیلی حیدر علی جناب 34 گیندوں پر 31 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے دس رنز بنا سکے فخر زمان اور 32 رنز کی انکھیلی افتخار احمد نے ایک چوکہ اور دو چھکے ان کی انکھیلی میں شامل تھے نواز جنہوں نے دس گیندوں پر تیس رنز سکور کیے تھے فرس ٹی ٹوئنٹی مائچ میں انہوں نے جناب صرف ایک رنز سکور کیا 28 رنز سکور کیا بارہ گیندوں پر ایک چوکہ اور تین چھکوں کے ساتھ شاداب خان نے اور یہ وہ پرفارمنس تھی جناب جس نے ٹیم پاکستان کو اس مائچ میں ایک ایسے ٹوٹل تک لاکھڑا کیا کہ جہاں اگر ٹیم پاکستان نہ کھڑی ہوتی تو شاید میچ کا نتیجہ مختلف ہوتا جی بالکل آخری پانچ آور میں پاکستان نے 49 سنز سکور کیے ایک سو تئیس پاکستان کا سکور تھا پندرہ آور کے بعد لیکن شاداب جن کو آج بیٹنگ کا موقع ملا انہوں نے جناب انیس منٹ میں 28 سنز سکور کیے ایک چوکہ اور تین چھکوں کے ساتھ 233 کے سٹرائک ریٹ سے پھر پاکستان ٹیم کو ویسٹن کی سکیننگ میں آج شائی ہوپ کی وکٹ جلدی ملی وہ ایک انڈ بنانے کے بعد محمد وسیم جونئر ایک بار پھر پاکستان کو بریک تھو دلانے میں کامیاب رہے پھر اس کے بعد جناب بروکس جن کو آج بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا گیا تھا اور کپتان نیکولس پورن سے اوپر وہ بھلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے وہ دس انڈ بنانے کے بعد نواز کی اس میک میں وکٹ بنے لیکن تیسری وکٹ پر 54 رنز ایڈ کیے یہاں پر پہلے میچ میں کامیاب نہیں ہوئے تھے برینڈن کنگ جو کہ ویسٹن ڈیز کی ایننگز کا ٹاپ اسکورر رہے ان کے ساتھ کپتان نیکولس پورن نے اور یہ وہ پارٹنرشپ تھی جس نے اس میچ میں اگر میں یہ کہوں کہ ویسٹن ڈیز کے قدم جمع رکھے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن ویسٹن ڈیز کی ایننگز کے ٹاپ اسکورر برینڈن کنگ جناب 43 گندوں پر 6 چوک اور 3 چکوں کے ساتھ 155 کے سٹرائک ریٹ سے سر سر رنز درانے میں کامیاب رہے 26 سن 26 گندوں پر کپتان نیکولس پوران نے سکور کیے لیکن صحیح مانوں میں 19 گندوں پر شیفرڈ نے 35 رنز دو چوکوں اور دو چھکوں کے ساتھ بنا کر جو ہے وہ میچ کے اختتامی علمات میں جو ہے کچھ تبدیل نقشہ میچ کا کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان نے آخری پانچ اوبر میں 49 رنز کی اور آخری پانچ اوبر میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو تھی آ اس نے 51 رنز سکور کیے تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ میچ جو کہ پاکستان ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا آ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آخری پانچ اوبر میں آ بولرز کے لیے بہت ہی مشکل رہا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا پاکستان کی بالنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں جو شاہین شافری دی آ آج کامیاب بولر رہے چھبیس سنس دے کر تین وکٹوں کے حصول میں وہ کامیاب رہے آ چھتیس سنس دے کر نواز دو وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے آ دو کھلاڑیوں کو انتالیس سنس دے کر وسیم جونئر نے اوٹ کیا چالیس سنس دے کر دو وکٹ حاصل کی ہارس روف نے لیکن آج انہوں نے ایک بہت ہی اندہ کیچ لیا اور فیلڈنگ میں وہ آج بہت زیادہ جو ہے متحارک نظر آئے اور چار اوور میں وکٹ لیسٹ رہے بائیس سنس دے اپنی پہلے ٹی ٹوئنٹی ماچ کے ٹیم میں کوئی بدلاو نہیں کیا کوئی تبدیلی نہیں کی اور ایسا لگا کہ ایک در ہے ایک خوف ہے اور میں پہلے اپنے وی لاغ میں یہ بات کر چکا تھا کہ اگر پاکستان ٹیم سیریز میں دو سفر کی برطری حاصل کرے گی تو پھر شاید تیسرے ٹی ٹوئنٹی ماچ میں ٹیم میں کچھ رد و بدل ہوگا آج یہ خبریں تھی کہ جناب شاہین شاہ فریری جو ہیں جنہوں نے تیسرے وکٹ حاصل کی دوسرے ٹی ٹوئنٹی ماچ میں تھوڑے ایکسپنسیو رہے تھے فرس ٹی ٹوئنٹی ماچ میں ان کی جگہ پر شانواز دھانی جو کہ پاکستان کی بولنگ کا ایک اور اُبھرتا ہوا ستارہ ہے ایک اور اُبھرتا ہوا نام ہے ان کو شاید آج موقع دیا جاتا لیکن نہیں دیا گیا دوسرے ٹی ٹوئنٹی ماچ میں دونوں ٹی ٹوئنٹی ماچ میں بڑی اننگ نہیں کھیل سکے فخر زمان جنہوں نے بانگلہ دیش میں ایک اچھی اننگ کھیلی تھی پھر تیسرے ماچ میں ان کو آرام کرائے گیا تھا اس بار وہ پلٹینم کیاٹیگری میں منتخب ہوئے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں لاہور کلندر کے لیے وہ جناب اچھے ٹچ میں نہیں ہے کپتان بابر آزم اچھے ٹچ میں نہیں ہے لیکن کیا تیسرے ماچ میں بابر آزم آرام کریں گے رزوان ان کی جگہ کپتانی کریں گے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا بابر ہی ہمیں کپتانی کرتے ہوئے تیسرے ماچ میں دکھائی دیں گے ہاں وہ ایک الک بات ہے کہ ٹیم میں دو ایک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں خوش دل ٹیم میں آ سکتے ہیں آصف علی کی جگہ پر جو دونوں ماچوں میں بڑی اننگ نہیں کھیل سکے پھر بالنگ میں ہو سکتا ہے کہ شاہی شاہ افریدی یا پھر آج فیلڈنگ میں بہت زیادہ جان مار رہے تھے ہارس روف ایک موقع پر انہوں نے فیلڈنگ باؤنڈری لائن پر ایک کوشش کی پھر تھوڑا انجرڈ بھی ہوئے ہو سکتا ہے ان کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی ماچ میں آرام دے کر دھانی کو جو ہے وہ لائن اپ میں موقع دیا جائے موسٹ آہ لائکلی پوسیبل ہے کہ آہ نواز کی جگہ پر تیسرے ٹی ٹوئنٹی ماچ میں ہمیں آہ اسمان قادر جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں لیکن یہ سب کچھ ابھی اگر مگر ہے کیونکہ تیسرے ماچ میں ایک دن کا وقفہ ہے ایک دن کا آرام ہے اور اس کے بعد ہی یہ تیہ ہو سکے گا کہ کون تیسرے ماچ میں کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا لیکن دو سے تین تبدیلیوں کی میں امید کر رہا ہوں تیسرے ٹی ٹوئنٹی ماچ میں پاکستان ٹیم نے سیریز کو دو صفر سے اپنے نام کر لیا ہے سیریز میں دو صفر کی فیصلہ کن بہتر ہی حاصل کر لیا ہے لیکن اس دوسرے ٹی ٹوئنٹی ماچ سے پہلے جو بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہی تماشائیوں کی سیریز میں ادن دلچسپی کو لے کر تماشائیوں کی غیر حاضری کو لے کر کہ جناب پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ واپس آئی ہے پاکستان ٹیم نے سال دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی ماچ جیتنے کا عزاز حاصل کیا ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے لیکن شائقین جب ان سی او سی نے جناب کوویٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پاوندیوں کو جناب بریک کیا اور پورا موقع دیا گیا اور ہنڈرٹ پرسنٹ جو کراؤڈ ہے اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ جناب وہ آئیں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ٹکٹوں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ خاصی ریایت برتی ہے کچھ مہنگے ٹکٹ نہیں رکھے گئے ہیں اور سستے ٹکٹ رکھے گئے ہیں اس کے باوجود بھی لوگوں کی دلچسپی نظر نہیں آرہی وفاقی وزیر آسد عمر صاحب پہلے ٹی ٹونٹی ماچ کے موقع پر نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں موجود تھے انہوں نے تو یہاں تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کہا کہ جناب آپ لوگوں کی انٹری جو ہے وہ فری کر دیں گراؤنڈ کے اندر اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سیریز جو ہے جناب پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے پھر آہ سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا پاکستان ٹیم کے دو سابق کپتان وصیم اکرم اور شاہد آفریزی صاحب نے انہوں نے بھی لوگوں سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں آرہے پاکستان ٹیم اتنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے مسلسل جیت رہی ہے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہی ہے آپ لوگ کیوں ٹیم پاکستان کو گراؤنڈ پر سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آرہے پھر چیئرمن کرکٹ بورٹ ایکس کیپٹن رمید حسن راجہ صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام دیا لوگوں کو ان کو کہا کہ جناب آپ ہماری سٹینٹ ہے آئیے میچ دیکھئے تو یہ تھوڑا سا اگر میں یہ کہوں کہ میدان سے ہٹ کر جو اس وقت زبان زدہ عام گفتگو تھی وہ یہ چل رہی تھی لیکن لوگ آئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں لیکن ایکسلنٹ کراؤڈ ہم نہیں کہیں گے آہ نمبر آف پیوپل کے حساب سے کہ جناب بہت بڑی تعداد میں لوگ میچ دیکھنے کے لیے ایک تو نیشنل سٹیڈیم کراچی پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں پر تھرٹی پلس جو ہے وہ آہ کیپیسٹی ہے اور پی ایس ایل کے دوران کچھ ایسے میچ تھے جو ہاؤس پل آہ کراؤڈ اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا پھر آہ لوگوں کو جو کچھ سہولیات کی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب آہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آہ ٹی ٹوئنٹی میچ تو صرف تین گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو جو ہے وہ تین گھنٹے پہلے میچ سے آنا پڑتا ہے پھر سہولیات کے حوالے سے بات ہوئی جناب آہ پینے کے پانی سے لے کر آہ فوڈ تک آہ ان کو جو ہے وہ آہ بیسٹ آہ چیزیں آویلیبل نہیں ہوتی گراؤنڈ کے اندر اور اگر ہیں بھی تو ان کے جو پرائز ہیں وہ جناب آہ آسمان سے باتے کر رہے ہوتے ہیں اور جو مہنگائی کا اس وقت حال ہے تو ایک میچ اگر آپ کو دس ہزار روپے کا پڑے گا تو کون میچ دیکھنے کے لیے جائے گا یہ وہ ساری چیزیں ہیں تو آہ ہو سکتا ہے آہ کے ونڈے میچ ہو تو لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آہ جو ہے پلان کیا ہو کہ جناب آہ ٹی ٹوئنٹی میچ میں تو زیادہ وقت نہیں ہوتا تو ہم آہ ونڈے میچ دیکھنے کے لیے جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جناب آہ پی ایس ایل کے حساب سے تیاری کر رکھی ہو گئے جناب پی ایس ایل کے میچ دیکھیں گے اور آہ انجوائے کریں گے اور دوسری طرف ایک آہ تاثر یہ بھی ہے ایک عام رائی یہ بھی ہے کہ جناب ٹھیک ہے پاکستان میں آہ لوگ بہت زیادہ انٹرنیٹ کے ساتھ آہ فرنڈلی ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آہ انٹرنیٹ پر ٹکٹوں کی جو فروخت ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہو فور دا بیسٹ ہی ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی ہے اور جہاں تک آہ خالی میدانوں کی بات ہے ہم جب یو اے ای میں اپنی سیریز کھیلا کرتے تھے تو وہاں پر بھی یہی بات ہوتی تھی کہ جناب آہ خالی میدان میں ہماری ٹیم کھیلتی ہے گراؤنڈ کا رینڈ دینا پڑتا ہے اگر یہی میچ پاکستان میں ہو تو لوگ آئیں گے لیکن شرلنکا کی ٹیم آئی بنگلہ دیش آئی ساؤت افریقہ آئی ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری مرتبہ پاکستان آئی ہے گزشتہ تین سال میں تو نمبر آف اٹینڈس کے حوالے سے لوگوں کی کوئی زیادہ حوصلہ افضاء صورتحال نہیں ہے ایس کمپیئر پاکستان سوپر لیگ لیکن اگر ہم دوسری طرح بات کرتے ہیں ٹیم پاکستان کی کار کردگی کے حوالے سے اپنی لاس ویڈیو میں میں نے جن قدشات کا اظہار کیا تھا جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اگر وہ آپ جا کر دیکھیں تو دیفنیٹلی آپ کو پتہ چلے گا نو ڈاؤٹ بہت اچھی انگ کے لیے میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حاصل کیا حیدر علی نے لیکن دوسرے میچ میں انہوں نے کئی اچھے سٹوک کھیلے لیکن وہ اس طرح اپنی ایننگ کو جو ہے بنا نہیں سکے تو بہرحال ان کو ابھی ایک لمبا سفر تیہ کرنا ہے اور بابر آزم کی فارم کو لے کر بیر سوالہ تب اٹھنے لگے ہیں پانچ میچوں میں وہ پچاس رن نہیں بنا سکے ہیں پاکستان کے نمبر ون بیٹس مین ہیں پھر رزوان مسٹر کنسسٹنٹ ہے اس ٹیم کے اچھی بات یہ ہے کہ شداب جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اماد وسیم پر نواز کو فاکیت دی ہے اور وہ بڑا اچھا بول کر رہے ہیں پہلے میچ میں انہوں نے دیس گندو پر تیس سن زرانکر ٹیم کی دو سو رنس تک رسائی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا فیلڈنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خاصی بہتر فیلڈنگ دکھائی دے رہی ہے بہت سارے ایریاز ہیں جن پر جیت کے باوجود ٹیم مینجمنٹ کو جو کہ آرزی ٹیم مینجمنٹ ہے ابھی یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ مستقبل میں اس ٹیم کے ساتھ کون کام کرے گا کیونکہ فیلحال مزبہ وقار کے جانے کے بعد سکلین مشتاق عبوری کھوش کی حصے سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ورڈ کپ میں ورننٹر لنڈر اور میاتھیو ہیڈن کو بھی لے کر گئے تھے بٹ اچھی بات کی ہے کہ ہماری ٹیم کامیابی حاصل کر رہی ہے تو ایک بار پھر ٹیم پاکستان بیسٹ آف لک بہت بہت مبارک ہو بابرازم اینڈ کامپنی آپ کو ایک اور جیت پاکستان زندہ بات اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر نہ نہ بھولئے گا اللہ نگے بانے